اسلام علیکم موزیز ناظرین میرے نام محمد حسین ہے آج ازارہ پروپٹی مارکیٹنگ کے پلیٹ فون سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں میں نے آئی تھی مشکور اپنے ان تمام دوستہ حباب سے جنہوں نے مارے چینل کو سبسکرائب کی ہے اور جو ہمارے چینل پر نیو ہیں ان سے گزارش ہے کہ مارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ریال اسٹیٹ سے جوڑی خبریں آپ تک بروقت وصول ہو موزیز ناظرین آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ریال اسٹیٹ کے ڈاؤن فال کے حوالے سے کیا ریال اسٹیٹ اگلے تین سال پانچ سال دس سال یا پھر پندرہ سال تک پاکستان میں ایسے ہی زوال کا شکار رہے گا آج کے اس ویڈیو میں میں اپنے جو میرے جو سینئر ہیں جو ایک ریال اسٹیٹ میں جن کا نام ہے ناصر گوندل صاحب اس کی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اپنے تجربے کے حساب سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ریال اسٹیٹ اگلے تین سال تک ایسے ہی پاکستان میں زوال کا شکار رہے گا یعنی جو زبردست بوم ہم نے دیکھا تھا پچھلے دو سے تین سال پہلے یعنی دو ہزار انیس بیس اکیس اور بائیس تک اگلے تین سال تک پاکستان میں جو ریال اسٹیٹ ہے اس کو نہیں ملے گا تو یہ ناصر بائی نے اپنے تجربے کے حساب سے ان کا ماشاء اللہ سے کوئی بیس سے اکیس سال کا تجربہ ہے اور اس کے حساب سے انہوں نے تجزیہ کیا ہے کہ اگلے تین سال تک ریال اسٹیٹ کی مارکیٹ ایسے ہی رہے گی اور ایسے ہی ڈاؤن فال کا شکار رہے گا اب میں نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو بنایا تھا جس کے اندر میں نے کہا تھا کہ ریال اسٹیٹ کی جو پلوٹو کی خرید و فوق کا جو ٹریڈنگ ہے یہ اگلے تین سال کے لیے جو ہے وہ رکے گا اس کے اندر بوم نہیں آئے گا اور چونکہ میں میرا ایک بیس سال ٹائم ہو گیا ہے ریال اسٹیٹ کو اور میں تین چار اس طرح کے بوم جو ہے اور آپ ڈاؤن جو ہے وہ دیف چکا ہوں لیکن جہاں تک بات میری ہے جہاں تک میری اپنے تجربے کی بات ہے اور جہاں تک میں نے ریال اسٹیٹ کو دیکھا ہے اور ریال اسٹیٹ میں کام کی ہے میں نے تو اگلے تین سے پانچ سال تک ریال اسٹیٹ کی مارکیٹ بہت ہی زبردست ریوائف کر سکتی ہے اور آپ کو یہ بتاتا شرلو کہ یہ آپ نے نہیں بولنا کہ اگلے مہینے فیبرری میں الیکشن ہونا ہے پاکستان میں اور اس میں کوئی بھی پارٹی کسی بھی پارٹی کو اگر یہاں پہ گورنمنٹ ان کی آتی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ریال اسٹیٹ سیکٹر کو انہوں نے آگے جس طرح پیٹی اے کے گورنمنٹ میں ایم نیسٹی دیا گیا تھا اور ریال اسٹیٹ کو سپورٹ کیا تھا کوئی بھی گورنمنٹ آئے تو انہوں نے ریال اسٹیٹ کو ات لیس اتنا سپورٹ کرنا ہے کہ وہ واپس اپنے ریوائیول پوزیشن پہ آ سکے کیونکہ ریال اسٹیٹ کسی بھی ملک کے لیے ریال اسٹیٹ کی گروت ملکی گروت کے ساتھ جڑی بھی ہے کیونکہ ابھی اگر ریال اسٹیٹ کو ہم دیکھیں ریال اسٹیٹ میں صرف فائلیں بیچنا سے پلوٹ بیچنا نہیں ہوتا آپ اگر کسی کو فائل بیچتے ہیں وہ پلوٹ میں کنورٹ ہوتا ہے اور پلوٹ کے اوپر جو گھر بناتے ہیں اس میں آپ بیس ڈالنے سے لے کے چھت کے لنٹر تک اور گھر مکمل ہونے تک فینشنگ ہونے تک جتنی بھی مٹیریل اس میں استعمال ہوتا ہے جتنے بھی مزدور اس میں کام کرتے ہیں اور جتنے لوگوں کو روزگار ملتا ہے تو اوویسلی اس کا فائدہ ملکوں ہونا ہے اس میں سے جو مٹیریل اس میں استعمال ہوں گے اس کے جو ٹیکسز ہوں گے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو جائیں گے اور ہماری امیدیں ہیں نئی گورنمنٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے یہ سال دودہ چوبیس خیر کا سال ثابت کریں اور اٹلیس جو کاروبار پاکستان میں ان پچھلے دو سالوں میں زوال کا شکار رہا ہے وہ اپنے بہتری کے جانب گامزن ہو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو اپنے بہت سارا خیال لکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ